ہاں پر شامل کریں گے وزیراعظم کا 6,99,000 میٹرک ٹن گندم درامت کا نوٹ ہے سوروری دوہزار چوبیس کے بعد گندم کی درامت جاری رکھنے پر تحقیقات کا حکم گندم کی درامت اور لسیز کھولنے کے ذمہ داروں کے تائن کی ہدایت کی گئی ہے سیکرٹی کابیرہ کی سربراہی میں کمیٹی کو چار روز میں تحقیقات کی ہدایت کر دی گئی ہے مزید جانے تھے نوائندہ بولیس فہر چودی سے جی فہر چودی بتائے گا مزید کیا ہدایات دی گئی ہے وزیراعظم کے جانب سے جی دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وزیراعظم شہباد شریف کی جانب سے نگران دور حکومت میں گندم کی درامت پر تحقیقاتی کمیٹی ایک تشکیل دی گئی تھی جس کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے دوران وزیراعظم کو یہ بتایا گیا کہ فروری دوہزار چوبیس یعنی موجودہ دور حکومت میں بھی گندم کی درامت جاری رہی اور موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں چھے لاکھے کیانویں ہزار میٹرک ٹن گندم درامت کی کہ وزیراعظم نے اظہار تشویش کرتے ہوئے اس معاملے پر بھی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے سیکرٹری کابینہ ڈیوین کامران علی افضل کی سربراہی میں چار روز دیے گئے ہیں تحقیقاتی کمیٹی کو اور یہ ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم کی جانب سے کہ ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے کہ موجودہ دور حکومت میں گندم کا واپر سٹاک موجود ہونے کے باوجود کون ذمہ دار ہے جس نے ایلسیز کھولی اور جس کے حکم پر جو ہے گندم کو درامت کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ فارد چودری آگا کرے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے